مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِّ الْقَمَا نحمد هو نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنیری باتوں کے ساتھ اور آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے جنگل کے وحشی درندوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر ایک فریاد کا عرض کرنا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا سن کر انشاءاللہ ایمانوں کو تازکی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نواز پڑھ کر مسجد نبوی سے باہر نکلے دیکھا تو ایک سو بیڑیا جنگل سے دربار رسالت پر حاضری دینے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہے سارے صحابہ بھی حیران اور رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حیران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو انہوں نے اپنی زبان میں اپنا مقصد بیان کیا حضرت جبراہیل علیہ السلام نے اس کی ترجمانی فرمائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بیڑیوں کا وفد اس لیے آیا ہے کہ آپ سرکار کی آمد سے پہلے جنگل کے بیڑیوں کی خوراک مدینہ والوں کی بکریاں بیڑیں جانور ہوا کرتے تھے لیکن جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں اس دن کے بعد اور جب سے صحابہ اکرام نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اس کے بعد اب ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ان کی بکریوں بیڑوں اور جانوروں پر حملہ کر کے ان کو اپنی خوراک بنائیں لہذا ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صحابہ اکرام سے فرما دیجئے کہ ہمارا حصہ روزانہ کی بنیاد پر تیہ فرما دیں ہم اسے کھا کے صبر کر لیں گے اور ہم ان کی بکریوں کو جنگل میں کچھ بھی نہیں کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات پیش فرمائی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ جمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تیار مال کو پالے پوسے مال کو بیڑیے کے آگے ڈالنا بھلا کس کا جی کرتا ہے آپ سرکار نے فرمایا اے جنگل کے بیڑیوں تمہارے لیے وہ ہے کہ جو تم حاصل کر سکو اور صحابہ اکرام تمہارے لیے وہ ہے کہ جس کی تمہیں حفاظت کر سکو اس واقعے سے جو سب سے بڑی چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ رب رزت کی ذات کے حکموں پر چلنے سے اللہ رب رزت کی ذات کا وعدہ ہے کہ پوری کائنات کو میں تمہارے تابع کر دوں گا جنگل کا بیڑیا وہ ایک درندہ ہے چیرنے پھاڑنے والا جانور ہے وہ بکریاں بیڑے اور اونٹ گوڑے گدے وہ تو دور کی بات ہے وہ تو انسان کو بھی بساوقات موقع پا کے اس کو بھی اپنا ہو آپ نے خوراک بنا لیتا ہے لیکن آج یہ عجیب کائنات میں عجیب منظر پہچا گیا کہ جنگل کے بیڑیے بھی بکریوں بیڑوں اور ان پر حملہ کرنے سے گریزہ ہیں اور دربار رسالت میں اجازت لینے آئے اے انسان جب تُو اللہ کی حکموں سے مو نہیں موڑے گا تو کائنات کی کوئی چیز تجھ سے مو نہیں موڑے گی اور جس دن انسان اللہ کی حکموں کو توڑنا شروع کر دے گا تو کائنات کی کوئی چیز انسان کے لیے اس طریقے سے نفع کا باعث نہیں بنے گی کہ جس طرح اس کے لیے رہات اور سکون کا باعث بنیں اے امتِ مسلمہ ہم تو وہ تھے کہ جن کے راستوں کی انہائی بیڑیوں نے اور جنگل کے درندوں نے کی ہے اگر آج بھی امتِ محمدیہ صحابہ اکرام رضوان علیہ تعالی جمہین کی ترتیب پر دین پر کھڑی ہو جائے اللہ بھی وہی ہے مدد کا وعدہ بھی وہی ہے اللہ پوری امتِ مسلمہ کو دین پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی